کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر نیٹورکس یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم اس میں کمپیوٹر نیٹورکس کی بہترین کتاب ہے ٹینین باوم کی اس کو فالو کریں گے سارا جو کانٹنٹ میں نے لیا ہے اس میں یہ دھیان رکھا ہے کہ جو سورز ہے کرٹسی ہے وہ انہی کی ہے ان کے پبلیشر کی ہے تو اس میں بہت گہن اور کہیں ڈیٹیل چرچہ ہم کرنے والے ہیں پہلا چپٹر ہے اس کتاب کا وہ ہے انٹروڈکشن لیکن اس میں بہت ساری ودھاؤں سے آپ کو روبرو کرائے گیا ہے پچھلے کئی سو سالوں میں بہت ساری نئی نئی ٹیکنالوجی آئی تقنیقی آئی جو اٹھاری شتابدی میں ہمیں لے جاتی ہے وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن یہاں پر بہت سارے میکانیکل سسٹمز بنے اور آپ یہ کہیں کہ اودھاؤگی کرانتی ہوئی اس کے بعد جو ایک پات بریکنگ چینج ہوا انیسویں شتابدی میں وہ ہے سٹیم انجن کا بننا پھر اس کے بعد بات آتی ہے کمپیوٹر کی کمپیوٹنگ ڈیوائس کی تو بیسویں شتابدی کا جو مین کی ہے وہ ہے کمپیوٹر کمپیوٹنگ ڈیوائس یا کہیں انفرمیشن گیادرینگ جانکاری ڈیٹا اس کو گیادر کرنا اس کو پھر پروسیس کرنا یعنی کی پہلے ڈیٹا کو ہم لیتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں تو وہ انفرمیشن بنتی ہے اور پھر اس کو ادھر سے ادھر بھیج رہا ہے یعنی کی ڈسٹریبیوشن اور یہی پہ نیٹورک کی بات شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ڈیولپمنٹ ہوئے جیسے ٹیلی فون نیٹورک آیا ریڈیو بنا ٹیلی ویژن تو ابھی بھی ہے ویسے موسٹلی لوگ اب لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹس ان پہ کام کرتے ہیں کمپیوٹر کی جو گروہ ہوئی اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے ایک دم ایکسپنینشل گروہ ہوئی ہے سیٹلائٹس لانچ ہوئے اور اس کے بعد ایک سب سے بڑا نام دہ انٹرنیٹ نیٹورکس آف نیٹورک تو آج کے سمیں جس طریقے سے ڈیٹا انفرمیشن یہاں سے وہاں جانا ہے بڑھ رہی ہے اور اتنے تعداد میں بڑھ رہی ہے اگر آپ یوٹیوب فیس بوک یا کوئی بھی سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ دیکھ لیں یا کوئی بھی ڈیٹا سینٹرک چیز دیکھ لیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹا کو ایکسس کرنا ڈیٹا کو پروسیس کرنا اور اس کے بعد اس کو یہاں وہاں بھیجنا اس کے لئے بھی ہمیں صوفیسٹیکیٹڈ بہت ہی پریشکرط طریقے کی ویدھیا چاہیے تقنیق چاہیے کمپیوٹنگ انڈسٹری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایکسپونینشل گروہ کی ہے یعنی یہ سٹریٹ نہیں گئی یا تھلکی اوپر نہیں اٹھی بہت تیز بڑی ہے آگے اور کمپیوٹنگ انڈسٹری یعنی کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر میں میں ساری چیز جوڑ رہا ہوں کمپیوٹنگ ڈیوائسز ٹیبلٹ آج کے سمارٹ فونز جتنے بھی ہیں وہ سب چیز اس میں جوڑ دیجئے تو جب کمپیوٹنگ یا کمپیوٹر جڑا کمپیوٹر کے ساتھ تو آج کل کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ انتر آیا جو پہلے کے اولڈ موڈل میں کیا تھا یا پہلے کے طریقے کیا تھے آج آپ دیکھیں گے کہ ایک کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں لیکن وہ چینج ہو گیا کہ آپ ایک کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں لیکن وہ کنیکٹڈ ہے بہت سارے کمپیوٹر کے ساتھ یہ کہیں کہ آج بہت سارے انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر یعنی کہ ملٹیپل کمپیوٹر جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور پھر آگے کام ہو رہا ہے یہ ایک اس کا چتر ہے اور اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کمپیوٹر نیٹوکس جب کمپیوٹر یا کمپیوٹنگ ڈیوائسز آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں یا کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے ڈیٹا شیرنگ کے لئے اسے ہم کمپیوٹر نیٹوک کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹوک آپس میں کنیکٹڈ آٹونومس کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہے کمپیوٹنگ ڈیوائسز جو بھی کمپیوٹ کر سکتے ہوں یعنی کہ وہ کام کر سکتے ہوں جو کمپیوٹر میں عمومن ہوتا ہے اور جب یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو اسی کا جو کلیکشن ہے اسی کو ہم کمپیوٹر نیٹوک کہتے ہیں جو کہ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں دو کمپیوٹر جب آپس میں کنیکٹڈ ہے تو آپس میں وہ information exchange کر سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں data share کر سکتے ہیں اب یہ data share کیسے کریں گے جیسے مال لیجیے یہ کمپیوٹر ہے اور یہ کمپیوٹر ہے کمپیوٹرگ ڈیوائس آج کل تو ہمیں وائر وغیرہ دیکھتے نہیں کیونکہ سب بہت ساری چیزیں وائرلیس ہو رہی ہیں ہمارے پاس الگ الگ ٹکنیکیں ہیں bluetooth ہے nfr ہے بہت سارے طریقے ہیں اس کے بارے میں بھی بہت چرچہ ہوگی لیکن فیلحال کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہے سیدھا وائر ہو copper وائر ہو یا fiber optic cables ہے اگر آپ وائرلیس لی کرنا چاہے تو radio waves ہے جس میں ہمارا microwave آتا ہے IR آتا ہے infrared اور communication satellites ہے وہ اس کا بھی use ہوتا ہے تو اس سے اب ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں تو network ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اسی کو ہم networks of network کہتے ہیں اور یہی network internet کہلاتا ہے یعنی کہ یہ ایک network ہے یہاں پہ میں ایک اور network بنا دیتا ہوں اور ایسے تمام انٹرنیٹ کہیں گے بہت آسان طریقہ ہے جب بھی ہم google پہ جاتے ہیں یا کسی بھی web search engine پہ جاتے ہیں اور فٹا فٹا اپنی چیزیں ٹائپ کرتے ہیں ہم کو جانکاری مل جاتی ہے ہم کو بہت سارے website کے link مل جاتے ہیں کئی سارے social media sites پہ ہم چلے جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانکاری آج ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمارے سامنے ہے mobile applications mobile پہ جو apps ہیں فٹا فٹا آپ کسی بھی جگہ remotely connect ہو سکتے ہیں بہت سارے کام آپ mobile applications سے کر سکتے ہیں آج کل جتنے بھی establishment نئے نئے آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے وہ سب online ہے چاہے آپ دیکھیں کہ آپ کو چاہے ٹیکسی بک کرانی ہو تو اس کے لئے آپ کو کولا اوبر چاہیے چاہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کھانا وانا بک کرانا ہو order کروانا ہو تو اس کے لئے سوگی ہے اس کے لئے فوڈ پانڈا ہے تمام چیزیں ہیں وہ سب آپ کو app پہ ملیں گی online مل رہی ہیں information جو آپ access کرتے ہیں جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ کو news چاہیے news سے کیا ہوا جب یہ online آگئی تو آپ یہ بہت سارے audiences پہ جا رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو news ٹی وی پہ آتی ہیں اس سے زیادہ اسی news کو لوگ youtube پہ دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے news چینل اب آپ youtube پہ آگئے ہیں یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ information جو ہے وہ online آگئی ہے online publishing بھی online ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ social media platform ہو چاہے facebook کو کرے لے لیجے چاہے e-commerce website لے لیجے وہ کرتی کیا ہے وہ آپ کے behavior پہ advertise کرتی ہے جو چیز آپ ایک بار search کر لیں گے وہ آپ کو بار بار اس کے notification دکھائی گی تو یہ سب کے علاوہ جو technology والی جو community ہے کہیں کہ ACM ہو گیا IEEE کی computer society ہو گئی بہت ساری ایسے society ہے وہ online digital libraries ہو گئی یہ ساری کے ساری آپ کے online آگئے ہیں چاہے آپ journals کے بارے بات کریں یا conference میں کیا ہوا اس کے بارے بات کریں بہت سارا information جو internet پہ آپ use کرتے دیا میں internet کی بات کر رہا ہوں بہت سارا internet پہ جو data information یا accessing ہوتی ہے یا آپ internet کے مادھیام سے چیزیں جانتے ہیں وہ ہوتی ہے client server model client server model client server model پہ client server server مانگ کرتا information کی مانگ کرتا ہے اور server اسے information دیتا ہے یہاں پر ایک بہت اچھا چتر ہے دو client ہے یہ network کے through اس server سے جانکاری مانگ رہے ہیں اور اس server ان کو جانکاری اپلک کر آ رہا ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے دیکھیں client server بہت زیادہ use ہو رہا ہے اور basically کیا ہے کہ network کیسے use کرتا ہے network کا کہاں رول آتا ہے کیوں ہم computer networks کے بارے بات کرتے ہیں سب سے easy اگر میں آپ کو ادھاران دینا چاہوں جو آپ کے دیماغ میں بھی ہو گا وہ ہے web application client server model کا realization ہے اسی کو use کر کے web application بنایا گیا ہے اب آپ کرتے کیا ہے کہ server web پہ generate کرتا ہے چاہے server web page generate کر کے آپ دے دے گا web page ہو سکتا ہے database میں ہو تو وہ سے وہ لائکے دے دے گا کیونکہ client request کر رہا ہے تو client server model یہ client اور server بہت دور بھی ہونا تب بھی کام کریں گے ایسا نہیں کہ building میں ہی ہو آپ بیٹھے ہیں انڈیا میں ڈیلی میں اور لاؤس انجلیس کے server سے آپ بات کر سکتے ہے آپ data لے سکتے ہیں جیسے ایک آدمی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ worldwide web کے رو کی تعداد نے جو server سے data مانگیں گے request کریں گے تو client server model کام کیسے کرتا ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے دو processes ہیں یا programs ہوں گے اس کے آپ دیکھیں گے میں سرور line دور program بتاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں یہ client machine ہے اور یہ client process ہے اور یہ ہے server یہاں پر بھی program چل رہا ہوگا server machine پہ client machine پہ client process اب ہوگا کیا communication ہوگی بات چیت ہوگی سنچار ہوگا تو client process ایک message بھیجے گا اس network کا اپیوگ کرتے ہوئے اسے ہم کہیں request تو یہ request بھیج رہا ہے کام بھیج رہا ہے server کو server process client process server process کو جانکاری یا پھر کسی بھی data access کے لئے اس کو request بھیجے گا client اب بیٹ جائے گا wait کرے گا اس request بھیج دی ہے وہ request کے reply wait کرے گا مطلب وہاں سے جواب آئے جب server اس request کو لے گا اس کے حساب سے reply generate کرے گا اور اس کے بعد یہ reply کس کو دے گا client process یہ جو میں نے پورا طریقہ بتایا ہے آپ کو بہت لگ رہا ہوگا کہ بہت آسان چیز بتا رہے لیکن یہ background ہے اس کو آپ سمجھیں گے تب ہی آپ آگے جو detailed چیزیں ہیں یا sophisticated چیزیں ان کو سمجھ پائیں گے ایک اور بہت بڑیا model ہے information جاننے کا یا access کرنے کا یا جانکاری کو پانے کا وہ ہے peer to peer communication peer کون سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ والا آپ کا دوست تو peer to peer communication کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ گروپ ہے یہ گروپ ہے یہ کہے کہ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں یا گروپ سے بات کرے مطلب ایک آدمی ایک سے بات کر رہا ہے ایک آدمی ایک سے زدہ سے بات کر سکتا ہے لیکن وہ individual بات کر رہا ہے ہر ایک آدمی ایک یا ایک سے ادھیک لوگوں سے بات کر رہا ہے اور یہاں پر کوئی client server کی تقنیق نہیں ہے کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ہر آدمی server سے بات اس میں آپ نے database رکھا local اب نیا user آئے گا وہ دیکھے کہ کہاں data رکھا ہوا ہے اور پھر اس لئے اس کو bit کہتے سب کو جوڑ کے ایک بڑا سا local database بن جائے گا یعنی کہ ایک ترقیے سے کہیے database ہر local کے پاس ہے local کو آپ جوڑ دیجے تو آیا تھا Napster کا Napster 2000 میں اتنا popular ہوا یہ music sharing تھا اس میں گانے وانے آپ share کر سکتے تھے لیکن کیونکہ گانے تھے اس میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے تو copyright کے قارن اس Napster کو بند ہونا پڑا اور دھیان رکھے گا کہ email سب سے زیادہ آپ کیا use کرتے daily basis میں آپ email use کرتے electronic mail use کرتے اور یہ conceptually کیا ہے اگر اس کے background میں جائیں گے تو یہ بھی peer to peer ہے سب سے popular internet application email person to person communication اب مال لیجئے آپ 19 شتابدی میں ہیں تو اس سمیں کیسے بات ہوتی تھی آج سے کچھ سالوں پہلے بھی اس ہی پہ بات ہوتی تھی اور کوئی طریقہ نہیں تھا لیکن email سینکڑوں لوگ use کر رہے ہیں اور email use نہیں کر email میں آپ آج ویڈیو کر سکتے آپ تیکسٹ کر سکتے آپ پکچرز کر سکتے ہیں بہت سارے internet پہ users ہیں وہ instant messaging کا use کر ہیں جیسے آج کا WhatsApp ہے اس طریقے سے آپ سوچ اور یہ کہا سے آیا تھا میں نے چطر دکھایا ہے یہ ہے بہت شروعات میں Unix میں یہ ہوتا تھا Unix stock program ہے اور اس میں 1970 کی بات میں کر رہا ہوا وہاں پر آپ یہاں message بھیجتے تھے یہ sender ہے یہ receiver ہے تو وہ بھیجتے تھے message اور یہاں سے reply آتا تھا اس طریقے سے message real time میں بھیجا جاتا تھا آج کل کے سوالے میں آپ دیکھئے تو multi person messaging services یعنی twitter جیسی service ہے جس کو micro blogging بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ message یہاں پر 140 character قریب ملتے ہیں اس میں آپ message type کریئے اس کو tweet کہا جاتا ہے اور جتنے بھی پورے wish میں followers ہیں ان کو message پہنچ جاتا ہے internet application میں آپ کے کیا کیا آگئے آوڈیو ہو گیا آوڈیو کہاں کہاں سنتے ہوا ہے تو person to person اور information لینے میں اس کے بیچ میں آتا ہے social network دھیان رکھئے گا person to person communication ایک ہو گیا اور یہاں پر آپ internet سے access کر رہے ہیں data اس کے بیچ میں کہیں آتا social network شروع تو یہ ہوئی تھی ساری دوستوں کو ڈھونڈ سے اور کھٹ سے ہوئی تھی اور کھٹ کے بعد facebook آیا اس سے پہلے my space وغیرہ تھا تو میں facebook کو اگر example لے تو یہاں پر آپ آرام سے دوستوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں جن جن کو اپنے daily دکھا سکتے ہیں کہ آج میں نے شیئر کر سکتے ہیں اس طریقے سے wiki ہے wiki میں کیا ہوتا ہے ویب سائٹ ہے اس میں کیا ہوتی کمیونٹی ہوتی ہے لوگ اور جو ویکی پیج ہوگا اس میں پورے community کے لوگ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا ڈال سکتے ہٹا سکتے ہیں یہاں پر ایک سب سے سب فری ہے ای کامرس یا الیکٹرونک کامرس آج آن لائن شاپنگ کتنی پاپلر ہے کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں ہزار لاکھ کمپنیاں ہیں کئی سے بھی آپ کو پسند آتا ہے اچھا آپ دیل ملتی ہے آپ خریدتے ہیں آپ کے گھر پہ آپ کے دور سٹیپ پہ آکے یہ سامان آپ کو ملتا ہے آج جو آپ بل پے کر رہے ہیں ایک سارے انویسٹمنٹ آپ مینیج کر رہے ہے ایک فنٹیک کی میں بات کروں گا جس کو فنانشل ٹکنالوجی بھی کہتے ہیں آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں دوستوں کو بھیج سکتے ہیں تمام چیزیں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آنلائن آکشن بہت ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے آج کل بہت بڑی انڈیسٹری ہے یہ کیونکہ جو بھی چیزیں یوز ہو چکی ہو سیکنڈ ہینڈ گوڈز کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر کہیں کہ بہت کم داموں میں خریج سکتے ہیں لیکن دھیان رکھے گا کہ جو ای کامرس ہے جو ٹرڈیشنلی چل رہا تھا یہ ٹرڈیشنلی جو پہلے چل رہا تھا وہ کلائن سرور موڈل ہے لیکن جو میں آپ آنلائن آکشن بتایا ہے یہ آپ پیئر ٹو پیئر ہے کیونکہ پیئر ٹو پیئر کیوں ہے کیونکہ جب آپ آنلائن آکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر ہیں اور آپ نے ایک سامان یہاں پر ڈالا تو آپ یہاں پر سیلر ہیں لیکن آپ کچھ خریدنا چاہے تو یہاں سامن لے رہے ہیں بیئر بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے لیکن دھیان رکھے گا پیئر پرنانسیشن بھی سیم ہے اس کا ہم بولیں گے تو ایک جیسے لگے گا اس کے قارن الیکٹرونک کامرس میں بہت سارے نام سننیں جو اسی کی کارن آئے ہیں بی ٹو سی بی بی بک آنلائن آرڈر کر رہے ہیں بی ایک کار منفیکچر ہے اس کو ٹائر چاہیے تو یہ بھی مینفیکچر ہے تو اس کو ہم کہیں گے بزنس ٹو بزنس بی ٹو بی یہ ٹو اس ٹو کے کارن ہے گورنمنٹ ٹو کنزیومر جس کو ہم جی ٹو سی کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ٹیکس فارم دے رہی ایک پی ٹو پی انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ میں کیا کیا آتا ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں انٹرٹینمنٹ بڑا کہیں ڈیجیٹل ہو گیا ہے آپ کوئی بھی سامان خرید سکتے ہیں کوئی بھی گانا خرید سکتے ہیں کوئی بھی مووی خرید سکتے ہیں ایچ ڈی الٹرا ہائی ڈیفنیشن مووی خرید سکتے ہیں آج کل آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ انٹرنٹ سے ٹی وی چلا رہے ہیں تو ٹی وی انٹرنٹ سے چل رہا ہے جس کو ہم آئی پی ٹی وی کہتے ہیں یہ میں اس کے بارے بات کروں گا ٹی وی ہو چاہ ریڈیو اور جو میڈیا سٹریمنگ اپلیکیشن ہے خاص طور پر اگر انٹرنٹ پر ریڈیو سنتے ہیں آپ اور جو ٹی وی پہ اپیسوڈ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نیٹ فلکس پہ آپ منی ہائز دیکھیں گے یا سکوڈ گیمز دیکھیں گے تو آپ ایک سے لے کر سارے اپیسوڈ آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں بار بار دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ جو ایک گھر میں آپ کا بھائی ہے آپ ہے آپ کی ممی ہے برادر ہے سب لوگ ڈیوائیس یوز کر رہے ہوں گے اور سارا ڈیٹا ادھر سے ادھر جا سکتا ہے یہ کیوں کیسے جاتا ہے یہ وائرلیس نیٹورک سے جا رہا ہے اب نئی ایسی پکچریں آ گئی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں یہاں پکچر رکھ جائے گی اور بھولے گی اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس کی ڈیتھ ہونی چاہیے یا اس کو ہم زندہ رکھیں ملکہ اگر کوئی یہ تھریلر ہے تو وہ آپ کو بتائے گا آلٹرنیٹ سینیریو جہاں یوزر سے پوچھے گا تو اس طریقے کی پکچریں آ گئی ہیں الگ الگ کیسے انہوں نے ہینڈل کی ہوئے ایک پکچر میں ایک مووی میں اور لائی ٹیری ویژن تو پوچھے مت کیونکہ وہاں پر قوز شو ہو رہے ہیں آپ اسے پارٹ لے رہے ہیں کنٹیسٹن کو آپ چوز کر سکتے ہیں یہ سب لائیو ہو رہا ہے اسی سمیں ہو رہا ہے تو اسی آئی پی ٹی وی کے بارے بات کر رہا تھا اب یہ جو آپ چطر دیکھ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ یہ ہے گیمز تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ اسی سمیں کھیل رہے ہیں جیسے ورچول ڈنجن ہو گیا یا فلائٹ سیمیلیٹرز ہو گیا تو آج کل کی جو ورچول ورڈ ہے ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ایک ایسی سیٹنگ ہے جسے بہت سارے یوزر ایک ساتھ بیٹھ کے 3D گرافکس کاپیو کر کے ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں اور آنند لے سکتے ہیں ایک بڑی امپورٹن چیز آئی جس کو کہا گیا انٹرنیٹ آف ٹھنگز آئیو ٹی تو یہ ہے مارک وائزر صاحب انہوں نے ایک کانسپٹ دیا تھا یو بی کویشیس کمپیوٹنگ انہوں نے کہا تھا کہ کمپیوٹنگ یا پھر جتنے بھی کنزیومر گوڈز ہوں گے ان سب میں کچھ نہ کچھ کمپیوٹنگ آ جائے گی یا ہر چیز اب ایسے گورن ہوگی ہر جگہ آپ کو کمپیوٹنگ ملے گی تو جتنے بھی آپ کے گھر میں وائیڈ سیکیورٹی سسٹمز ہیں جو ڈور کو ہینڈل کرتے ہیں وینڈو سینسرز اس میں لگے ہوتے ہیں سر گھر میں آلموسٹ ہیں آپ کی الیکٹریسٹی گیس یا وارٹر میٹر یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اتنا اتنا خرچہ ہو گیا یعنی کہ یہ بھی سمارٹ ہو گیا کئی پر سموک ڈیٹیکشن ہے یا پھر فائر ڈیٹیکشن ہے یہ بھی بہت اچھا ہو گیا کیونکہ دیریکٹ آف فائر ڈیپائٹمنٹ پہ کال چلا جاتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ٹو 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 کرے گا سمارٹ ریفریجیریٹر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا دودھ ختم ہونے والا ہے تو یہاں پر ایک بڑا ایمپورٹن چتر ہے انٹرنیٹ آف تھنگز کا یہ جو ریولیوشن آپ دیکھ رہے ہیں جس کی کلپنا وائزر صاحب نے کی تھی اسی کو ہم انٹرنیٹ آف تھنگز کہتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہر ایک الیکٹرنیٹ ڈیوائس وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے جیسے ہائی ایڈ کامیرا پھڑا پھڑ فوٹو بھیج دیجئے جو فوٹو گراؤپٹ ہیں وہ آرام سے ریال ٹائم میں ایڈیٹرز کو فوٹو بھیج رہے ہیں ڈیوائسز جیسے ٹیلیویزن ہے اس کو آپ پلگ کریئے کسی وال میں اور وہ سارے کے سارے پاور آن لائن یوز کر رہا ہے یعنی کہ آپ کے ٹی وی پہ آپ کے موبائل پہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ دکھا دے گا کتنا آپ نے پانی یوز کیا یہ بھی بتا دے گا کہ آپ کا یہ جو لیڈر ہے یعنی کہ جب ہم سابون ملاتے ہیں پانی میں تو لیڈر جو فوم بنتا ہے وہ زیادہ تو نہیں ہو گیا وہ آپ کو بتا دے گا بغید آپ کو وارٹر بل میں آپ کا آئے گا کہ اتنا اتنا آپ نے پیسہ بچا لیا یا انوائیمنٹل مانیٹرینگ جو آج کل ہمارا گلوبل روارمنگ یہ سب چل رہا ہے وہ سب آپ کو جان کر رہی دے گا کہ بھئی تھوڑا سا پانی کم یوز کر رہی ہے زیادہ یوز کر لیا آپ میں یہ بھی جان کر رہی آپ کو مل رہی ہے یہی تو انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہے ٹائپس آف کمپیوٹر نیٹورکس ابھی تو ہم نے کے لئے انٹرڈکشن لیا یہاں سے اصلی کمپیوٹر نیٹورکس کی شروعات ہوگی تب تک کے لئے شکریہ مہربانی آپ سبی کی